ازاد کشمیر کے الیکشن میں وہاں پہ کل قائد ایوان کا انتخاب ہو رہا ہے اور آج سپیکر ڈیپٹی سپیکر کا الیکشن تو ہو گیا لیکن بڑی ایک زبردست وہاں پر جو سیچویشن ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ فارورڈ بلوک بن جائے پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی ازاد کشمیر میں فارورڈ بلوک بننے کا امکان ہے کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ تجویز کیا گیا تھا پارٹی کی طرف سے کہ بریسٹر سلطان محمود چودری کو بنا دیا جائے صدر اور سردار تنویر علیہ السلطان کو بنا دیا جائے وزیر آزم لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ تقسیم ہو سکتی ہے پارٹی میں فارورڈ بلوک بن سکتا ہے اور یہ ابھی حکومت بننے سے پہلے ہی حکومت بننے سے پہلے ہی یہ بلوک بنے گا اور اگر یہ بلوک بنتا ہے تو پی ٹی آئی نے جو وہاں پر فتح حاصل کی ہے جس طریقے سے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اکھاڑا ہے وہاں سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ساری جو گین ہے وہ جو پی ٹی آئی کی جو اندرونی جو چپکلش ہے یا یہ جو گفتگو یا یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں جو پارٹی نے تجویز دی تھی اس سے ہٹ کے جو کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے پی ٹی آئی کی حکومت بننے سے پہلے پی ٹی آئی وہاں پر اختلافات کا شکار ہو سکتی ہے فاورڈ بلاک بن سکتا ہے اور بہت کمزور ہوگی حکومت جو آزاد کشمیر کی بنے گی فیصلہ اس کا کل ہونا ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پر فاورڈ بلاک جو ہے وہ اس کی صدیق ساجر یہ تو بڑی ایک اہم ڈیولیمنٹ ہے کچھ اور ہونے جا رہا ہے وہاں پر جو پارٹی نے کہا کہ بیریسٹر صاحب کو صدر بنائیں اور تنویر علیہ السلام کو پرائیم سٹر بنائیں وہ نہیں ہو رہا اور یہ کون ہے جو سب کچھ یہ ڈوریاں کون ہلا سکتا ہے اور یہ تو حکومت بننے سے پہلے جو وہ ساری گین ہے وہ ضائع ہو جائے گی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ شاید کوئی عثمان بزدار جیسا فیصلہ سامنے آ جائے وزیراعظم عمران خان اسی وجہ سے سوچو بچار میں مصروف ہے اور ابھی جو آپ نے بات کی ہے یہ ہنڈر پٹسنٹ درست بات ہے یہ ایسی اطلاعات بالکل ہیں اور میں تو نام لے دیتا ہوں جی سیدھی سی بات ہے کہ بریسٹر سلطان محمود چودری یہ ایک فارورڈ بلاگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سیدھی سی بات ہے اور انہوں نے یہ پیغام بجھویا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو کہ میرے ساتھ گیارہ ایم ایل ایز جو ہیں وہ ہیں پی ٹی آئی کے اور پیپلز پارٹی بھی میرا ساتھ دے گی اور پیپلز پارٹی اور نولنگ وہاں پہ مل چکے ہیں تو اگر مجھے آپ نے وزیراعظم نہ بنایا وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ پارٹی کے اندر رفٹ ہو میں یہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کو یہ اور اسی بجا سی بجا سی اگر اس بات پر وزیراعظم جو ہیں وہ فارڈ یعنی یہ جو ساری گیم ہے اگر اس پہ وہ بلیک میل ہوتے ہیں عمران خان صاحب تو پھر وہ جو گورنمنٹ ہے وہ ان کی تو ہے ہی نہیں ملکل نہیں وہ تو جو بھی بنے گا وہ تو پھر ایک ایسی چیز ہوگی کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ تو پھر ساری بننے سے پہلے ہی گورنمنٹ جو ہوگی وہ تو بڑی کمزور گورنمنٹ ہوگی وہ تو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا پوزیشن ہوگی مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا آپ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کل تک کا یہ جو دباؤ نہیں لیکن اگر پی ٹی آئی نے جو فارمولا دیا جو جماعت نے فارمولا دیا جس میں بریستر سلطان کو آپ صدر بنا دیں اور تنویر علیہ السلام کو پرائم میسٹر بنا دیں تو اس میں کیا پرابلم ہے صدر بننے کے لیے تو بریستر صاحب تیار ہیں نہیں تیار وہ بریزیر اعظم بننا چاہتے ہیں میری یہ اطلاع ہے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں لیکن اگر ان کو کیونکہ اس وقت یہ خبریں جو آ رہی ہیں ان کو صدر بھی نہیں بنایا جا رہا ہے یہی بات ہے نا اسی وجہ سے بنایا جا رہا ہے کہ وہ بلاک میلنگ کر رہا ہے میں آپ کے بات بتاؤں جو پچھلے دنوں میں ملاقات ہوئی تھی نا اس میں میرے ذرائع کے مطابق جو چار انٹرویوز ہیں جس دن اس دن وزیر اعظم نے واضح طور پر بریستر سے کہا تھا کہ آپ مجھے فون کرواتے ہیں آپ کی سفارشے آتی ہیں امریکہ سے یورپ سے برطانیہ سے یہ کام مت کریں وزیر اعظم میں میرے سے مراد پارٹی کے ٹکٹ پر آپ سب لوگ لڑے ہیں سب پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہو گئے تو میرے پر فیصلہ چھوڑے اور میں بہتر فیصلہ کروں گا مجھے فون اور سفارشے نہ کروں یہ انہوں نے کہا ہی ان سے پاہ نہیں لیکن صدیق ساجد جو پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی جماعت جو ہے ازاد کشمیر کی میری بات آپ ذرا جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ کہا کہ آپ بریستر صاحب کو صدر بنا دیں اور تنویر علیہ صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا فارمولا ہے یہ اگر فارمولا اس پر عمل درامت نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بیچ میں سے ہوتی ہیں تو پھر فارور بلاک بن رہا ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ بات یہ جو دیکھیں بریستر صاحب کی دھمکی یا وہ چیز وہ تو الید ہے نا وہ تو باد کی بات ہے اس وقت تو جو پی ٹی آئی کا فارمولا ہے وہ اس کو اگر کوئی نہیں ایکسیپٹ کر رہا تو جو مجھے لگتا ہے وہ تو وزیر اعظم صاحب ہیں جو مجھے جو اطلاعات آ رہی ہیں وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نے جو فارمولا دیا ہے اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتے اور وہ بالکل ایک پنجاب کسی کیفیت نکالتے ہیں اس میں سے ایک اپنا کو بندہ نکال کے تو وہ جو اگر پارٹی کی ٹوٹ پوٹ ہوگی تو کشمیر تو بڑا سنسٹیو ہے اس میں نون لیگ آلیڈی ایک اعلان کر چکی ہے بلاول بھٹو آلیڈی ایک اعلان کر چکے ہیں اور اگر اس میں پی ٹی آئی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی تو it's a test of عمران خان's leadership اس میں وہ جو ان کی ایک عادت ہے کہ وہ بیچ میں سے ایک بندہ نکال کے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں اگر انہوں نے یہ ریپیٹ کیا تو جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ فارور بلاک بنے گا یوم نیازی میں سے کوئی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر دیکھیں اگر اس فارمولے کو وہ نہیں مانتے اور کچھ اور کر کے لے کے آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ جس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں جس جمہوری رویہ کی بات کرتے ہیں کہ جی مجورٹی جو کہے گی یا آپ ان سے مشاورت کرتے ہیں تو وہ تو پھر وہی بات ہوگی نا جیسے پیپلز پارٹی کرتی ہے جیسے نواز شریف صاحب کرتے ہیں کہ جو فیصلہ آیا وہ میں ہی جو کروں گا میں ہی کروں گا آپ کی جو مشاورت ہے اس کا مجھے کچھ نہیں ہے مجورٹی وغیرہ یہ پارٹیوں کے در جمہوریت کی جو باتیں میرے اور آپ کے لیے ہیں اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ خان صاحب نے کہا جی میں نے فیصلہ کرنا ہے حلینا کچھ کہیں گی آپ صرف وہ بات کمپلیٹ کرنا ہے صرف بیسیکلی دیکھیں جو بریسٹر صاحب ہیں اور سردار صاحب ہیں ہمارے سامنے یہ سیٹویشن جس طرح کے الیکشنز ہوئے اور جس طرح کیسے اپوزیشن نے چیزوں کو چھیڑا اگر اب اس وقت میں پی ٹی اے کی جماعت جو ہے وہ ایک پیچ پر نہیں رہے گی تو اس کا فائدہ اپوزیشن کو بھی ہوگا اور اس کا فائدہ جو ہے برونی طاقتے بھی اٹھائیں گی اور اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسمان بزدار ٹائپ کا کوئی بندہ وہ وہاں پر لاکر کشمیر کی حکومت کو یہاں سے بیٹھ کر چلا سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ان کی غلطی ہوگی کیونکہ وہاں پر بہت سے اور بھی اناثر جو ہیں وہ اس وقت بڑے ایکٹیو ہوئے ہوں گے اور پورا اگر آپ دیکھیں اس وقت انڈین میڈیا اٹھا کے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت ان کی نظر ہے کہ آنے والا وزیراعظم کون ہوگا کشمیر کا تو خان صاحب کو تھوڑا سا نا وہ جو فارمولا انہوں نے اس وقت بزدار والا اپلائے کیے جو کہ فیل ہے اگر آپ ابھی وہاں پہ جا کے گورننس کی صورتحال دیکھیں خان صاحب جو مردی کہتے ہیں اس وقت بزدار صاحب کے بارے میں رسپیکٹڈ ہیں وہ لیکن یہ ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ گراؤنڈ پر بلکل ڈیفرنٹ ہے اور کشمیر کی پولیٹکس بلکل ڈیفرنٹ ہے پنجاب کی پولیٹکس بلکل ڈیفرنٹ ہے تو وہی بندہ ہونا چاہیے جو کہ پارٹی کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ پارٹی کے خلاف جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی آنے والے دنوں میں پھر آپ کا ساتھ تو نہیں دے گی اگر آپ باہر جگہ دیکھ لیں تو کتنی گروپنگ آپ کو نظر آتی ہے کے پی کے میں گروپنگ ہے بلوچستان میں گروپنگ ہے کشمیر میں گروپنگ ہے سندھ میں آپ دیکھیں وہ جو کرنے جا رہے ہیں سندھ میں آپ کوشش تو کر رہے ہیں کہ سندھ کو آپ فتح کرنے گے لیکن کوئی ادھر جو آسی فلس درداری صاحب ہے وہ تیار بیٹھے ہیں کہ انہوں نے پنجاب کو پرویز الائی صاحب کے ساتھ مل کر کیا کرنا ہے تو میرے خیال کہ خان صاحب کو بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے بیری انٹرسنگ سینیریو کہ اگر جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر نے جو ریکمنڈ کیا وزیراعظم عمران خان کو اگر اور وہ ریکمنڈیشن یہ ہیں کہ بیریسر سلطان محمود چودری کو صدر بنا دیا جائے اور تنویر علیہ صاحب کو وزیراعظم بنا دیا جائے اگر ان ریکمنڈیشن پر عمران خان نہیں عمل کرتے یا ان کو ویٹ نہیں کرتے اور وہ وہی ایک فارمولا نکالتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کسی آدمی کو لگا دیں گے یا تو پھر اس کا جو ہمیں اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ فورڈ بلاغ بن سکتا ہے پارٹی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو سکتی ہے کہ اتنی بڑی فتح عوامی طور پر حاصل کی تحریک انصاف نے لیکن حکومت سازی کے معاملے پر آکے اختلاف کا شکار ہوئے اور وزیراعظم نے جو فیصلہ کیا اس سے پی ٹی آئی کی جو بننے والی حکومت ہوگی وہ پتہ نہیں بن بھی پائے گی یا نہیں پی ٹی آئی کی حکومت اور اگر بنے گی بھی تو انتہائی کمزور ہوگی وہ حکومت کیونکہ اس کو کوئی اعتماد حاصل نہیں ہوگا اور وہ پھر پتہ نہیں کتنے دن تک چلتی ہے اور کشمیر ایک بڑا ہی سنسٹیو ایریا ہے